اسلام علیکم ویلکم ٹو محمد زہب صدیق کی ترکی کے کیپٹل انکرا سے آپ سب دوستوں کا میں کہتا ہوں سلوٹ یار ترکی میں جو نائنٹی نائنٹی فائیو پرسنٹ جو مسجدیں ہیں وہ عثمانی طرز تعمیر پہ ہیں جب یہاں پہ سلطنت عثمانیہ تھی ان دور میں جس ٹائل سے مسجدیں بنتی تھیں آج بھی زیادہ تر مسجدیں اسی طرز تعمیر پہ بنتی ہیں اور وہ ترز تعمیر کچھ اس طرح ہیں کہ ایک بڑا سا گمبت ہوتا ہے اور اس کے آس پاس چھوٹے چھوٹے گمبت اور بھی ہوتے ہیں اور ان گمبت پہ لوہے کا خول چھڑایا ہوتا ہے لیکن اس کے علاوہ آج کے جدید ترکی میں بہت زیادہ مسجدیں جدید ترز تعمیر پہ بھی ہیں میں انہی مسجد میں سے ایک مسجد میں ہوں انکرا شہر کی ون اف دا بگسٹ جدید موڈرن مسجد اس کا نام ہے احمد حمدی اکسکی جامی سب سے پہلے میں اس کو آپ کا باہر کا تھوڑا سا ٹور اکرواتا ہوں دین ناول ٹھیک یو انسائیڈ آپ نے میرے ساتھ رہنے کہیں بھی نہیں جانا میرے دوستو احمد حمدی اکسکی مسجد 2009 میں بڑھنا شروع ہوئی تھی اور 2013 میں چار سالوں میں یہ بن کے کمپلیٹ ہوئی ہے یہ آپ کے سامنے کے جتنا بھی اہاتہ مسجد کے باہر آپ کو نظر آ رہے ہیں یہ اس کے چاروں طرف ہے اور اس کے نیچے دبل سٹوری پہ کار پارک موجود ہے اور امیر چاروں پہ میں یہ ہے اور اسے پہلے گ رہے ہیں منگان آپ یہ بھی دیکھ رہے ہیں یہ جو آپ� دیکھ رہے ہیں یہ جب گلے ہیںlight یہاں پہ ویلچھئر پہ آتے ہیں they go from here کیونکہ مسجد کافی انچائی پہ ہے جو مسجد کا جو مین فلور ہے وہ کافی سیڑھیاں انچائی پہ ہے so this is it guys we are inside ہم مین گیٹ سے انٹر ہوئے ہیں اور I can see the مسجد بہت بڑا hall ہے لیکن میں یہ کرنا ہیے چاہ رہا ہوں میں اس مسجد میں پہلے بھی آئے ہوں اور last night میں جب آئے تھا میں اس کے سائیڈ ڈور سے میں نے انٹری لی تھی and that takes you right inside in the middle of the main hall بہت بڑا hall ہے اور بڑے ایک اتمنان اور پیس اور ایک سکون کا احساس ہے اور مسجد all marble ہر طرف marble ہی marble ہے and I'm gonna show you the top دوستو اگر آپ کبھی بھی انکرہ شہر آئیں ترکی میں تو یہ مسجد آپ کی top list پہ ہونی چاہیے must visit place یہاں پہ آنا بہت آسان ہے کزلائے جو کہ انکرہ شہر کا city center ہے وہاں سے آپ نے underground ڈینی ہے اور then only five stops after bilkenth university کے metro station کے بالکل باہر یہ مسجد موجود ہے friends جو یہ member ہے یہ بھی کافی بڑا اور solid marble یہ white marble کی ہے اور جو دیواریں ہیں اور جو ستون اور دیواریں ہیں وہ kind of brown marble کی ہیں look at this my friends بہت شیننگ بھی ہے I'm not sure کہ میرا کیمرہ اس کی وہ شین کو لے کے آر آرہا ہے یہ نہیں پہ اس قوائٹ شینی ہے as well مسجد کے کونوں میں اس طرح کے boxes ہیں اور ان کے اندر قرآن پاک رکھنے کی یہ جو ریلے ہوتی ہیں یہ ہیں and this I'm not really sure guys what this is کوئی لکڑی کا کچھ ہے کوئی باکس ہے اس کے اندر I'm not really sure کہ یہ کوئی ڈیکوریشن کے لیے ہے یہاں کوئی کھلتا ہے I'm not sure I'm not really sure یہ میں نے پہلے کبھی کسی اور مسجد میں نہیں ابھی تک نہیں دیکھا یہاں پہ کاریسہ بیٹھتے ہیں and this is very nice table اور یہ اب کو میں پہلے بھی کئی مسجدوں میں دکھا چکا ہوں کہ ہر مسجد میں ایک ایسا بھی چھوٹا سا حصہ ہوتا ہے اور یہ جو دیواریں آپ دیکھ رہے ہیں اس کی back side پہ I think if you can see اس کے اندر سارے سپیکرز الگے ہوئے ہیں یہ سامنے جو آپ ہاتھا دیکھ رہے ہیں یہ موزن جو اعظان دیتے ہیں اور جو اقامت پڑھتے ہیں ان کے لیے اور بعد میں نماز کے بعد جو ذکر اذکار کرتے ہیں وہ بھی ادھر ہی بیٹھتے ہیں چلیں دیکھتے ہیں اگر ہم اندر جا سکتے ہیں یا نہیں نہیں ہاں یہ دیکھیں the mic is there اور اس پہ تھوڑا سا گلاس کا ڈور بھی ہے so we cannot go in بہت بڑی مسجد ہے میرا خیال ہے یار i'm expecting یہاں پہ on a on a full scale کوئی کم سے کم کوئی اس hall میں کوئی تقریباً کوئی دوزار تو لوگ نماز آسانی سے پڑھ سکتے ہیں اور اوپر جو halls آپ یہ دیکھ رہے ہیں یہاں پہ بھی وہاں پہ بھی اور right above me as well یہ خواتین کے لیے this is it guy this is it آج کے لیے اتنا ہی امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویلوگ پسند آیا ہوگا اگر آیا تو پلیز ڈونٹ فورگیٹ تو سبسکرائب اور کومنٹ میں بس یہی پہ مسجد میں ریلیکس کر رہا ہوں لیٹ گیا ہوں اور انشاءاللہ اثر کی نماز میرے آنے سے پہلے تقریباً آدھا گھنڈا پہلے ہو چکی تھی آدھا پونہ گھنڈا پہلے اب میں یہاں سے مغرب کی نماز پڑھ کے جاؤں گا اور آپ سے ملاقات ہوگی اگلے ویلوگ میں اپنی دعا میں یاد رکھئے گا ترکی کے کیپٹل انکرا سے محمد زیب صدقی کا السلام علیکم